بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلالدار اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں اور ایک اور خبر جس پہ آج آپ کو انسائل سٹوری بتائیں گے اور تجزیہ دیں گے وہ تجزیہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بی این پی مینگل کی جو عاصف علی زرداری بلاول بھٹو وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے ایشوز کو سالف کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے اور آپس میں مفامت کے لیے اس سوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہیں انسائل سٹوری کیا ہے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں رہنماؤں کے درمیان جو پریس لیز کا حصہ نہیں بنی اس کے علاوہ کب بی این پی مینگل مریم نواز سے ملاقات کرنے جاری ہے اور اس ملاقات میں کیا خاص بات کی جائے گی اور کیا پیغام پہنچائے جائے گا تو اس سوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے تو اس بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے میں دوستوں سے ریکویشٹ کروں گا جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ ہمارے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لما بلما جو ایشوز ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے آپ آپ تک پہنچتی رہیں تو جی دوستو سب سے پہلے تو بی این پی مینگل نے یہ ایک بہت خوبصورت کارڈ کھیلا ہے پولیٹیکل کارڈ کہ انہوں نے مفہامت کے لیے ایک خود سے سٹیک اٹھایا ہے جہاں میں یہ بتاتا چلوں آپ کو علم میں بھی ہوگا کہ بی این پی مینگل کو پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے سب سے ملیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں بلکہ بی این پی مینگل نے یہ خود سے محسوس کیا کہ اپوزیشن کے اس اتحاد کو بچانا ہے اور جو چھوٹی موٹے ایشوز ہیں غلط فہمیاں ہیں یا جو چھوٹی بہت پرابیمز آپس میں بنی ہیں ان کو کیسے سواد کرنا ہے تو انہوں نے بی این پی مینگل نے سیاست میں ایک بڑا پوزیٹیو رول ادا کرنے کا فیصلہ یہ کیا ہے اور آگے بنے ہیں یہ سب کچھ سردار اکتر جان مینگل صاحب کی جو خصوصی ہدایت تھی جو ان کے اوپر یہ بی این پی مینگل نے کیا اور ان کی اپنی جو سینٹرل ورکنگ کے بیٹی تھی انہوں نے آگے بڑے تو ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے سینٹر ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہے سینٹرل میں بی این پی مینگل کے ان کی قیادت میں ایک وفت ملا آصف علی زرداری بلاوی بکٹروردی کرنماؤں سے اور ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی کے ساتھ ان کے پارٹی کے کچھ اور پارلیمنٹرینز بھی شامل تھے تو اس ملاقات کے اندر جو اہم بات ہوئی وہ وہی تھی ایک تو اسیفہ والا ایشو جس کے اوپر آصف علی زرداری اور بلاوی بکٹو کا موقف تھا کہ لانگ مارچ ضرور کریں ہم لانگ مارچ میں شرکت کریں گے اور پوری سٹینٹھ کے ساتھ کریں گے لیکن ہمارا موقف یہ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو بھی برقرار رکھیں پارلیمنٹ سے آؤٹ نہ ہو آؤٹ ہونے کا نقصان ہوگا اور ان رہنے سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم ان ہاؤس تبدیلی لاسکتے ہیں یا مختلف آپشنز جو پہلے بھی ذکر کر سکیں ان کے اوپر انہوں نے بات چیئے دی یہاں ایک خاص جو بات یہ تھی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پیپلس پارٹی جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پیپلس پارٹی بھی چاہتی ہے کہ پیڈی ایم پر یہ اتحاد برقرار رہے اور ہمارے موقف کو بھی سنا جائے مانا جائے اس کی حقیقت کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس موقع پر پیپلس پارٹی کے رہنماؤں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت پیڈی ایم سے الگ نہیں ہوں گے بلکہ پیڈی ایم پر ساتھ مل کے ملک میں جمعیت کی بحالی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو ساتھ ہی انہوں نے جو ایک اہم بات وہ یہ کی ہے کہ پیپلس پارٹی نے کہا کہ چونکہ سینٹ چیرمین کا الیکشن ہم نے لڑا ہم نے سٹینڈ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کی گو کہ اس میں ساری پیڈی ایم بھی شامل تھی لیکن فرنٹ فوٹ پہ ہم رہے تو لہٰذا سینٹ کے اندر جو لیڈر آف اپوزیشن ہے قائد اس پہ اختلاف کا جو رول ہے وہ مسلم لیگ کے بجائے پاکستان پیپلس پارٹی کو دیا جائے اور یہ پاکستان پیپلس پارٹی کا حق بھی ہے جو ان کا موقع ہے جس کی اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ان پہ بین پیوک مینگل کے رانموں کو کہا کہ آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب نے ہمارے ذرائق انطابق اس موقع کے اوپر ان کو قائل کیا پیپلس پارٹی کو کہ آپ اپنے رانموں کو لوگوں کو رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی سے اس جناب کریں اور بیانبازی نہ کریں اس سے دوریاں بڑھیں گی اور اسلافات پیدا زیادہ ہوں گے جیسے اتفاق کیا اور پیپلس پارٹی کی قیادتیں بعد میں اس کا تہریری طور پہل اعلان بھی کیا اب کل یعنی کہ جمعیرات کو بین پی مینگل کے وفت کی ملاقات متوقع ہے لہور میں مریم نواز صلی اللہ سے اور اس کے لیے بین پی مینگل کا وفت آج پہنچ جائے گا لہور میں کل یہ ملاقات ہوگی اور اگر کوئی بیچ میں مصفیت نہ ہوئی تو یہ ملاقات ایک دن کی تحقیر سے بھی ہو سکتی ہے اس ملاقات میں بین پی مینگل کی کوشش ہے کہ دونوں سائیڈوں سے جو کشیدگی اس کو کم لیول پہ لاکے تو پیپلس پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے رنماؤں کی ایک ملاقات کروائی جائے یہ ملاقات اگر ہوتی ہے تو ٹیبل ٹاپ کے ذریعے بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس تاثر کو ظاہل کیا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ام ٹھوٹ گئی ہے تو بین پی مینگل جو میرے ذرائع کے مطابق اب اس بات پہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ کے دیگر جو رنماؤں ہیں ان کی اور پیپلس پارٹی کے جو مرکزی رنماؤں ہیں جس میں عصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو رنماؤں ہیں یوسر رضا گلانی ہیں رضا ربانی ہیں تو ان کی ایک ملاقات اپس میں کروائی جائے اور اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرے گی بین پی مینگل یہ ان کی کوشش ہے جس سے برف پی ڈل سکتی ہے اس کے لیے وہ کوشش ہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بین پی مینگل کے جاند ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب سے جب میں نے یہ پوچھا ان سے فون کر کے کہ سینٹ میں کیا آپ پاکستان پیپلس پارٹی کے لیڈر آف اپنسشن کے لیے ان کو سپورٹ کریں گے یا نون لیگ کو تو ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن ایک بات بڑی بازیہ ہے کہ پی ڈی ایم کا الائنس جس کو نومنیٹ کرے گا اپوزیشن لیڈر کے لیے سینٹ میں ہم اسی کو سپورٹ کریں گے ہم اپنا کوئی فیصلہ الگ سے نہیں کریں گے بلکہ پی ڈی ایم جو فیصلہ کریں گے ہم اسی فیصلے پر چلیں گے دوستو یہ جو بین پی مینگل کی موو ہے ملاقاتوں کی دونوں پارٹیوں سے کیا آپ سے سمجھتی ہیں کہ یہ ایک پوزیٹیو رول ہے یا کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں کیا بین پی مینگل آگے چل کے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان مفامت کرانے میں کامیاب ہو سکے گی نہیں اور ساتھ ساتھے بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں کس کا حق ہے پاکستان کے بس پارٹی یا مسلم لیگ نواز کا یہ آپ کی رائے کس کومنٹ سیکشن میں ہمیں اتظار رہے گا اور ہماری میڈیو کو ضرور آگے شیئر کیے جائے گا اور پلیز ہمارے چینل کو یوٹیوب پر پاکستانورہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیہ ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ